بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب بالاخر انٹرنیشنل میڈیا پر اس بات کر اقرار کر چکے ہیں کہ میں اب مزید آرمی چیف نہیں بن رہا جنرل باجوہ مجبور ہو کر اس شخص سے بھی جسے غدار وطن قرار دیا گیا اسے بھی ملتے رہے آخر ایسا ہوا کیا کہ نے یہ کرنا پڑا اقرار اور اس کی میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں کہ اب کیوں آل شریف نے یہ کہا کہ ہر تین ستارے والا جرنیل جو ہے وہ آرمی چیف بن سکتا ہے فوج کی آلہ قیادت میں تھردھلی مچا گیا یہ بیان یہ انہوں نے کیوں کہا اس کے کیا صلاح ہو سکتے ہیں اس پر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں امریکہ کی پولیسی برطانوی ہائی کمیشنر ہندوستان میں لانچ کر کے کہتا ہے کہ اب پاکستان ہمارے لیے اہم نہیں ہندوستان ہمارے لیے زیادہ اہم ہے کیوں جورپ کی پولیسیاں بدلیں اور دنیا کی بڑی یونیورسٹری کینیڈا میں کرپشن کا لیکچر دیتے ہوئے پاکستان کے موجودہ وزیراعظم کے بڑے بھائی جو تین مرتبہ پاکستان کے وزیراعظم رہ چکے ہیں دواز شریف ان کی مسال کرپشن کے طور پر پیش کی جائے پاکستان کا سنتکار تباہ انڈسٹرییاں مکمل بیٹھ گئیں اور یہ مغربی ادارے ہیں وہ بات کر رہے ہیں جون دوہزار تیس تک اگلے سال تک ساٹھ فیصد روپیہ مزید کرے گا عمران خان کا بڑا لانگ مارچ پنجاب حکومت اس میں کیا کردار ادا کرے گی وفاق اور صوبوں کے درمیان یہ جنگ کرنے کی کوشش کی جائے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا آج کی اس ویڈیو میں میں تمام چیزیں کور کر کے آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں میرے ساتھ رہے چھے جرنیلوں کی سب سے پہلے میں بات کروں چھوٹی چھوٹی سہر چھمشات سا ملٹری آپریشن یعنی کالاتم تنظیموں کے معاملات کے ماہر ہیں ایک ازر عباس انڈین یا کشمیر معاملات کے ماہر ہیں دو آسم منیر سب سے سینئر اور ان میں دوہزار اٹھارہ کی اگر آپ کو یاد ہو آٹھ ماہ ہو جو آئی ہے سائی کی ہیڈری ہے لیکن خان نے بھی ان کو ہٹایا سیدھی سی بات ہے یہ ستائیس نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اگر چیف نہ لگے نمبر چار پہ جنرل نومان جو کہ پڑھنے پڑھانے والے انیلسٹ ہیں نیشنل سیکیورٹی اس کے ماہر ہیں جنرل فیض عمید اندرونی معاملات افغان معاملات سیاسی معاملات آئی ایس آئی ٹین کور اس کے ماہر ہیں لیکن ان کی مخالفت بڑی ہے یہ کس کی طرح میں یہ ابھی تک کسی کو پتا نہیں جان رہا اور آخر میں جنرل محمد آمیر ان کی سب سے بڑی کوالفکیشن یہ جنرل باجوا کے بڑے کلوز ہیں نواز شیف کے عاصف زرداری کے بڑے قریب ہیں اور عمران خان سے شدید اختلافات رکھتے ہیں اب بات کرتے ہیں سب سے بڑے اپنے حاجی صاحب کی امریکی کوشش انہوں نے بڑی کی اپنی نوکری کے لیے بڑی کوشش انہوں نے ابھی آخری دو اہم لوگوں سے ملاقاتیں جو کی ایک امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سیلیمن اور دوسرے جو امریکہ کے آسٹن لائڈ ان سے دونوں میں انہیں کہا جی کہ دو مرتبہ میں حاج کر چکا میرا تیسرا مرتبہ حاج کرنے کا ارادہ نہیں ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حاجی صاحب اتنے نیک آدمی ہیں کہ یہ خود چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن معاملات ایسے نہیں ہیں یہ خود چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ جانا ہوتا تو پاکستان جب امریکہ کے دورے پر جا رہے تھے تو اس وقت اعلان کر کے جاتے لیکن معاملہ کچھ اور تھا انہوں نے وہاں پوری کوشش کی ہر ایک سے ملاقات کی لیکن بات نہیں بنی بلاول زرداری وہاں پر اپنی وردات ڈال چکا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے امریکہ ناراض ہے افغانستان سے نکلنے کے بعد یہ تعلقات اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے پاکستان امریکہ کے لیے دوسرا ایران یا کیوبا ہے اب اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑا بلنڈر مارا بہت بڑا بلنڈر پاکستان کی سب سے بڑے مقبول ترین لیڈر کی متخب حکومت کو اٹھا کے پر مارا اور بدترین اور بدنام لوگوں کو اوپر بٹھا دیا کہ جن پر کینیڈا کی یونیورسٹیوں میں کرپشن پر لیکچر دیے جا رہے ہیں ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں شرم سے وہاں پاکستانی طلبہ کا سر جھگ گیا ہوگا ان لوگوں کو ملک کے خزانے سمیت ہر محکمہ بھی چابی پکڑائی ہوئی ہے اور امریکہ نے یہ بلنڈر مارا ہے اب شہباز شریف نے دیکھیں بڑی کوشش کی ان سب لوگوں نے کہ ڈانلڈ ڈوم جو کہ امریکن سفیر ہے بلوم یہ پاکستانی پچھل چار سال سے کوئی سفیر نہیں سے یاد رکھیں یہ عربی فارسی کا مائر تمام ان ممالک میں رہا جہاں حکومتیں گریں اس کو لگایا گیا خاص طور پر اب امریکی کانگریس کے پھر سینئر لوگوں کا دورہ کروایا گیا اس سلاب کے نام پر اگر سلاب پہ اتنی فکر ہوتی امداد کتنی دی چھے کروڑ ڈالر اور ایف سولہ کے خریداری پر پیسے کتنے لے گئے پنتالیس کروڑ ڈالر ذہن کی گیم سمجھے کہ یہ کس طرح کرتے ہیں سٹیٹس اب اچھا امریکہ کروڑوں روپیہ جو اب مہینہ خرچ ضرور کرتا ہے صحافیوں پر سیاستدانوں پر سیول سوسائٹی پر امداد کے نام پر چلنے والی انجیوز پر خوج کے بڑے جرنیلوں پر بیورو کریٹس پر بڑے بڑے لوگ ان کے پی رول پر ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ امران خالے ایک جلسہ کرتا ہے ان کی بات کرتا ہے ان کا سارا بیانیت باگا اسی لئے اب دیکھیں امریکہ نے جو سلاب میں مدد کرنے کے لئے کہا ہے تین پوائنٹ تھے ایک دوسرا آئی ایم اف کی اور تیسرا آپ کا نام امفیٹ اف سے نکلو یہ تین معاملات امریکہ نے کرنے دیں اور ان تینوں میں امریکہ کا اپنا فائدہ تھا یا وہ اس کا ذمہ دار تھا کلائمٹ چین دیکھیں پاکستان کا تو قصور ہی نہیں دنیا نے ثابت کر دیا آئی ایم اف سے کرزہ لے کر دس کو نام زیادہ واپس کرتے اس میں ہمارا کیا فائدہ اب تیسرا جو دیکھیں جنہیں انہیں انچارج لگا دیا یا ملک پر جن کا ہمارے اوپر کوئی احسان ہے ہی نہیں یہ امداد امریکہ جو ہمیں دیتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دس روپے کی چیز دیتے ہیں اس پہ سو کی قیمت بڑھا کر پندر روپے ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں تو حکومت نے ابھی جو اسی لئے اعلان کی ہے پانچ جنرلوں کے بارے میں آرمی چیف کے بارے میں یہ امریکہ آن بورڈ ہے اس پہ اب خواجہ عاصف وزیر اتفاق کی بات ذرا سنیں کہ ہر تری سٹار جنرل لیفٹیننٹ چیف فارمی سٹاف بن سکتا ہے بڑا غلط بیان ہے اب ہر تین ستاروں والا لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں سب اپنی اپنی لابنگ کر رہے ہیں اور یہی چیز باجوہ صاحب نے تو اپنی دیکھے لابنگ پوری جان مار دی امریکہ میں بڑی جی لابنگ میں اس کو آپ کو ایک واقعہ بتاتا پشاور کے جو تھے انہیں آرمی چیف کیا نہیں اور اس وقت آئی ایسائی کے جو پاشا تھے جنرل پاشا انہیں بتایا گیا کہ امریکہ نے پاکستان میں اپنا جسوسی کا نظام بنایا ہوا ہے مختلف سیاسی مذہبی شخصیات شامل ہیں پھر اپٹ آباد اپریشن میں یہ بات کھل کر سامنے آگی زرداری فرنٹ میں نکلا اور اس وقت امریکہ میں جو پاکستان کا صفیر تھا حسین کانی یہ تھا سی آئی اے کے ساتھ ملا ہوا اب فوج کے جرنیلوں کے اندر زرداری کے خلاف عمل آیا زرداری نے اپنے صفیر کے ذریعے وہاں فوج کے خلاف مدد کے لیے آرمی چیف کو ایڈمیرل مائک مولن کو خط لکھ دیا کہ میری مدد کرو یہ پلان بن رہا ہے اس میں جو پاکستانی بزنسمن شامل تھا اس کا ضمیر جاگا اس نے ایک بورا آرٹیکل لکھ مارا نواز شیف نے کالا کوٹ پہنا اور آرمی چیف رائی حیسائی نے اسے کہا کہ آپ ادالت چلے جو نواز شیف سپریم کورٹ میں ثبوت لے کے پہنچ گیا کہ جی حسین ایچ ایچ اسے کہتا ہوں وہ یہ غدار ہے اچھا مزہ کی بات ہے وہ اپنے انظامات کو تسلیم بھی کرتا اور فخر بھی کرتا ہے کہ میں ہاں امریکی سے یہ کے لئے کام کرتا ہوں اس وقت وزیر دفاع کون تھا خواجہ حاصف زرداری دبائی بھا گیا اس وقت ڈیل ہوئی پھر ظاہرہ واپس آیا نواز شیف کا بھی بیان آپ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا کہ مجھے اس وقت زرداری کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا آج دوبارہ وزیر دفاع کون ہے خواجہ حاصف زرداری کہاں ہے حکومت میں نواز شیف کہاں ہے جو پانچ جنرلوں میں سے ایک نام چننے جا رہے ہیں اور کمر باجوہ کی ملاقات کس سے ہوئی جسے سپریم کورٹ نے غدار قرار دیا تھا آپ کو جنرل باجوہ کے سفارتی مشن میں اب امریکہ کے دورے کی عمید کنداز ہوگا کس لیول تک گئی ہے اپنی ایکسٹینشن کا ایک غدار بندے کو جس کو مانتے ہیں لیکن امریکہ بہت ناراض ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں باجوہ بہت کچھ کر سکتا تھا اس وقت انہوں نے نہیں کیا ایک ٹرلین ڈالر کا امریکہ کا نقصان اور انگنت فوجی اور دنیا بھر میں رسوائی علاق وہ کبھی نہیں بھولیں گے یہ چیز یہ تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے آپ دیکھ لیں اب جو برطانوی پولیسی ہیں انہوں نے برطانیہ کو آگے رکھا ہوا ہے کہ ایشیا میں وہ صرف ہندوستان کو تسلیم کرتے ہیں ایشیا پسیفک اور بھارت ان کا اتحادی ہے پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بہت بڑی سٹیٹمنٹ اچھا مزے کی بات ہے اس نے جب پیسیفک کہا تو اس میں اے سی پیک کا تو یہ نہیں کہا کہ پیک ہے پی اے سی پی اے کے نہیں ہے تاکہ کنفیوزن نہ ہو کلیر کیا اس نے امریکہ کو احساس ہے کہ اس وقت جو اچھے تعلقات دکھانے کی وجہ سے پاکستان سے بھارت بدل ہو جائے گا اور امریکی فوج کو نظر انداز کر کے دیکھیں دوزار پانچ میں جب امریکہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈریکٹ تعلقات بناتا رہا یہ بھی بان سکتا ہے معاملہ اس لئے امریکہ دونوں طرف کھیل رہا ہے ملٹری تعلقات کا اور سبل تعلقات کا نقصان خان کی حکومت کو تو ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن فیلال باجوہ صاحب کی جو extension ہے وہ معاملہ سائیڈ پہ ہو گیا امران خان اسی لئے پوری طاقت سے حکومت میں آنا چاہتا ہے ایک تاثرہ بلٹ کیا جا رہا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب یہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں ان لوگوں کی سوچ تھی کہ صوبہ اور وفاق آپ اس میں آمنے سامنے آئیں پھر خیبر پختونخواہ الگ ہو جائے پاکستان کا ٹکڑے لیکن امران خان نے بڑی حکمت عملی سے وفاق کے خلاف نہیں جاتی چاہے جو مرضی ہو پنجاب کی حکومت کے ساتھ مل کر اتجاج نہیں کر سکتی ان کا کام صرف سہولت دینا ہے گرفتار نہ کریں باقی کام تو جو عوام موائی ہوں گی انہوں نے خود کرنا ہے اس کے لئے عوام تیار ہے امران خان کو اب کسی کی ضرورت تو ہے نہیں چاروں صوبہ میں ان کی ساری حکومت موجود ہے درمیان میں چھوٹا سا اسلام آباد ہے اب لوگ امران خان سے یہی توقع کر رہے ہیں کہ اب وہ قدم بڑھائیں کیونکہ پچھلے سال اس وقت پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری معیشت کی شہرگ بن چکی تھی پورے جنوبی ایشیاں میں پاکستان ایکسپورٹ میں نمبر ون تھا آج سولہ سو سے زیادہ فیکٹنگیں بند ہوگی ہیں اور تقریباً پچاس لاکھ لوگوں کی نوکری یہ جو دس ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل انڈسٹری مکمل بن اور دوسری طرف جو پاکستان کو پالتا ہے کسان وہ خود بچارہ جس لاحبان میں ایڈیا رگڑ ہے خان نے باجوہ صاحب کو یہ بات کی تھی مت کریں سیاسی ایڈونچر معیشت کی واٹ لگ جائے گی وہی ہوا ان کی اپنی مجبورییں سمجھے لیکن انہوں نے کیا کیا دیکھیں بزنس مین ہو کسان ہو سلطکار ان سب کو مٹی میں انہوں نے رولنا تھا کیونکہ یہ ان کا آل شریف کا ایک سوچا سمجھا پلان تھا یہ کوئی ویسے بلنڈر نہیں مارتے کہ بیوکوف ہے یہ جان بوجھ کر کسان کو تباہ کرتے ہیں زراد کو کیونکہ اگر پاکستان کی ٹیکسٹائل دیکھیں ایکسپورٹ اوپر جائے گی تو وہاں پر زمین پر مزید کپاس کسان اگائے گا اس کے کیا نتیجہ ہوگا گنہ نہیں بنے گا اگر ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ختم ہو جاتی ہے تو پھر زمین پر گنہ یا ان کے جو باقی چینی کے کرخانے شگر ملے لگی ہوئے ہیں ان کے باہر لائنے لگا کر جو کسان بچارہ آدھی قیمت پر بیجتا ہے وہ بھی اسے توڑ کر قسطوں میں دیتے ہیں پیسے وہ انہیں کہاں سے ملیں گے اور ان کا مال کہاں سے کہاں چلا جائے گا پچھلے سال آپ کو مزدور نہیں ملنا تھا اتنا کام تھا دو دو سال کے سوری آرڈر پاکستان کو جو ملے ہوئے ہیں میں نے اس پر بڑی ویڈیوز بنائی بہت سارے وہاں بزنسمنٹ سے بھی ڈریکٹ باتیں کہ میرے آپ نے پرگوام دیکھی ہوں گے اس پر سارے اس لئے کہ مجھے بھی یقین تھا کہ پاکستان کو اب ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن انہوں نے اپنے تھوڑے سے گوشت کے لیے پوری بھینس مار دی اور خان نے تو قربانی دی جانگیر ترین جس نے پارٹی کو آگے بڑھایا اس جیسے بندے کو اٹھا کے پرے مارا کیونکہ وہ اپنا ذاتی فائدہ نکالنا تھا لیکن ان لوگوں نے مطلب ایک حد کر دی ہے دیکھیں اب یہ جو بھی ڈالر کا ریٹ اس میں پاکستانی آٹھ بینک جن میں دو بڑے ایم سی بی اور نیشنل بینک انہوں نے جان بوچ کر لیٹر آف کریڈٹ نہیں کھولا دیکھیں ذرا کہ ڈالر کا ریٹ جان بوچ کر اوپر جائے دو سو چالیس تک مہنچے اور پھر اس حاگ ڈار آئے اس کو بنائے اس کے لئے دو سو بیس کروائے لیکن وہ جو نقصان کروا دیا انہوں نے اس دوران اتنا بڑا لمبا چھوڑا پچھلے مہینوں میں مصنوعی طور پر انہوں نے اتنا زیادہ کر دی اس کو اب اس کو کام کرنے میں مجبور ہے یہ آٹھ بینک ہے لیکن اس حاگ ڈار ٹارگٹ سے دو کو دو کو چھوڑ کے باقی چھے کو ٹارگٹ کرے گا اب اسلام آب میں اسی لئے کنٹینر جو امران خان کی روکنے کے لئے آ چکے ہیں میرا خیال امران خان کو زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے کوئی جتنی تباہی مزید ہوگی اتنا نقصان ہوگا اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہوگا یا کہلے ظلم کے خلاف جتنی دیر سے آپ اٹھیں اتنی پھر زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو ابھی وقت ہے جلدی جلدی معاملات کو حل کریں ہر ظلے سے چھ ہزار کارکن جو ہے کٹھے اسلام باد کی طرف آنے ہیں اور یہ اگر آ کے بیر کے اسلام باد تو آپ کو پتہ ہے کوئی حکومت انہیں روک تو سکتی نہیں اب رینجرز آف فوج آنگی لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ فوج آپ کو اتنی عقل آگی ہے کہ اس میں اب وہ پچیس مئی والی کہانی جو ہے دوبارہ دہرانے کی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ اگر ایسا کیا تو پھر معاملات زیادہ خراب ہوں گے عمران خان کو دھرنے کی میرے خیال میں اجازت بھی دی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے الیکشن اور اس کے بعد پھر حکومت عمران خان کے اور پھر اس بنجر کسان جو بنجر ہو رہا اس کو اٹھانا ایکسپورٹ کو اٹھانا قانون کو ٹھیک کرنا پھر یہ جو سمجھ رہے ہیں نا شکوربات کی ریٹائر ہو کے باہر چلے جائیں گے وہاں خوشیاں منائیں گے یہ مریم نواز کا حال دیکھ لیں ابھی ایک دن ہوا ہئرپورٹ لندن پر لینڈ کر کے گئی تو پہلے سے سوالات شروع ہو گئی اور چھپ چھپا کے نکلیں تو یہاں تو آپ کو پتا ہے جنہوں نے بیلجیم جانا ہے ان کی تو اپنی ہے لندن میں تو آپ کو پتا ہے بیلجیم ایک آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کا چلائیں چلنے کے قابل منائیں زیادہ دیر مناسب نہیں ہے اپنا خیال رکھیں خاص دعاوں میں یاد رکھیں اگلی بلیت کے اجازت اللہ حافظ